بسم اللہ الرحمن الرحیم دیار سٹوڈنٹس السلام علیکم الیکٹرونکس کا چپٹر آج جو ہے وہ اس کا انٹرڈکشن ہم پڑھیں گے اس میں کچھ آگے ایمپورٹنٹ پوائنٹس میں نے جو سارے لکھے ہیں تو آپ لوگو اور سے سنیں گے لیکچر سنیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا سکرین شارٹس لینے سے ہو سکتا ہے کہ کچھ پوائنٹس جو میں بتاؤں گا وہ رہ جائیں گے صحیح طرح سے کلیریفائی نہیں ہوگا ڈائیگرام میں بھی ایک تو جگہ ایڈیٹنگ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ میں ساتھ میں ہی بتاؤں گا اس میں سب سے بہل ہے کہ ہولز ان سیمیکنڈیکٹرز یہ کیا ہوتے ہیں الیکٹرونکس تو فزکس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم الیکٹرونز کے فلو کو سٹیڈی کرتے ہیں سیمیکنڈیکٹر ڈیوائسز میں سے جیسے الیکٹرونکس میں ڈائیورز آ جاتے ہیں پین جنگچن ٹرانزیسٹرز آ جاتے ہیں کپیسٹر ریزیسٹر تو اب اس میں ہولز کیا ہوتے ہیں سیمیکنڈیکٹرز میں جب ایک الیکٹرون کوئلنٹ بونڈ سے ریموف کیا راتا ہے تو اس کے پیچھے خالی جگہ بچ جاتی ہے اس خالی جگہ پر ساتھ والا ایٹم سے کوئی الیکٹرون آ سکتا ہے جب وہ خالی جگہ پور کرے گا ساتھ والا ایٹم سے آ کر الیکٹرون تو جہاں سے وہ آئے گا وہاں پر ویکنسی خالی جگہ پیدا ہو جائے گی جو ویکنسی بنتی ہے خالی جگہ بنتی ہے اس کو ہول کہتے ہیں اور یہ میٹریل میں سے گزر سکتا ہے خالی جگہ گزر سکتی ہے اور اس کو ہم کرنٹ کیریئر کہتے ہیں ایڈیشنل اچھا اہول is considered as a seat of positive charge having magnitude of charge equal to that of an الیکٹرون ایک ہول جائے اس کو فرض کیا رہا تھا ہے کہ وہ ایک خالی جگہ ہے positive charge کی ایسی خالی جگہ ہے جس پہ کونسا charge ہے positive charge لیکن اس positive charge کی magnitude بالکل برابر ہے الیکٹرون کی اوپر charge کی magnitude کے nature opposite ہے یعنی الیکٹرون پہ negative اور ہول پہ positive whole act as virtual charge یہ حقیقت میں charge تو نہیں ہوتا الیکٹرون کی خالی جگہ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ imaginary charge ہے although there is no physical charge on it گو کہ physically کوئی charge particle نہیں ہوتا ہول میں جیسے الیکٹرون کی خالی جگہ کو ہم positive charge کہہ دیتے ہیں effective mass of whole is more than electron الیکٹرون سے ہول کا mass زیادہ لیا جاتا ہے کیوں؟ دیکھیں الیکٹرون نے ہول میں جا کر exist کر جانا ہے تو اس کا مطلب ہول کا size زیادہ ہے اور الیکٹرون کا size کم ہے تو اگر ہول کا size زیادہ ہے تو اس کا effective mass بھی پھر کیا لیا جائے گا الیکٹرون کے لیے ہاتھ سے زیادہ لیا جائے گا موبیلیٹی of whole is less than electron ہول کی جو موبیلیٹی ہے وہ الیکٹرون کی موبیلیٹی سے کم ہوتی ہے ان کی موبمنٹ جو ہے وہ الیکٹرون کی موبمنٹ سے جو ہے وہ کم لیتے ہیں اچھا intrinsic semiconductors ہیں a pure semiconductor is called intrinsic semiconductor it has thermally generated current carriers عام دور پہ zero kelvin پہ سمیکنڈکٹر میں ہم نے پڑا تھا سارے covalent bonds stable ہوتے ہیں اور کوئی فری الیکٹرون نہیں ہوتا تو room temperature پہ کچھ covalent bonds جو ہے وہ کیا کر جاتے ہیں break کر جاتے ہیں جس کی حراظ سے electron اور hole pairs generate ہوتے ہیں تو اس لیے semiconductor جو پیور فارم میں ہوتا ہے اور جس میں charge carriers جو ہے وہ thermally generated ہوتے ہیں یعنی heat کی حراظ سے room temperature پہ heat absorb کر کے electron covalent bonds کو break کرتے ہیں ان bonds کے break کرنے پہ electron اور hole pairs generate ہوتے ہیں تو اس کے انی charge carrier جو ہے وہ thermal agitation کی وجہ سے create ہوتے ہیں there are four electrons in outer most orbit of the atom and atoms are held together by covalent bonds ہر silicon یا germanium یا ہر جو semiconductor ہے اس کے outer most shell میں چار الیکٹرون ہوتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ والے neighboring atoms کے ساتھ covalent bonds بنا کر جو ہے وہ اپنے آپ کو stable کرتے ہیں اب اس میں وہ کہہ رہا ہے free electrons holes are charge carriers intrinsic semiconductor میں charge carriers دو طرح کی ہوتے ہیں ایک free electrons اور دوسرا hole نمبر کو represent کر رہا ہے number of electrons in conduction band is equal to number of holes in valence band intrinsic semiconductors میں یہ برابر ہوتے ہیں لیکن extrinsic semiconductors میں یہ چیز برابر نہیں ہوتے یعنی electrons کی تعداد جتنی conduction band میں ہے اتنی holes کی تعداد valence band میں ہے اور یہ بھی یاد رکھیں جب ایک electron valence band سے جم کر کے conduction band میں جاتا ہے hole کہاں پر create ہوتا ہے valence band میں create ہوتا ہے جن لوگوں نے میرے پاس پہلے پڑا ہے ہم نے اس کو پہلے بھی discuss کیا تھا the drift velocity of electrons is greater than of holes drift velocity جو electrons کی ہے وہ holes کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں اچھا یہ جو point ہے یہ ایسے بی اسی میں زیادہ ہم پڑھاتے ہیں تھوڑا سا میں explain کر دوں گا باقی یہ بی اسی کے لیے ہی ہے for them for me energy level lies at the center of the conduction and valence band intrinsic semiconductor میں for me energy level جو ہے وہ lie کرتا ہے کس کے درمیان conduction اور valence band کے درمیان میں for me energy کیا ہوتی ہے zero kelvin پہ کسی material کے electrons کے پاس جو highest occupied energy ہوتی ہے جو maximum energy ہوتی ہے آپ kinetic energy کہہ لیں اس energy کو ان کی for me energy کہتے ہیں کتنے kelvin پہ zero kelvin پہ zero kelvin پہ کسی material کے electrons کے پاس جو maximum energy ہوتی ہے اس energy کو ہم for me energy کہتے ہیں اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو for me energy level ہے یہ کیا ہوتا ہے for me energy level کو کہتے ہیں ایسا level conduction band اور valence band کے درمیان جس پہ جو ہے وہ half of the atoms occupy کرتے ہیں یعنی probability ہے 50 percent electrons ہے اس میں occupy کرتے ہیں ایسا level جس level پہ یہ کسی بھی temperature پہ ہم لیتے ہیں اس کے لئے zero kelvin اشارت نہیں ہے کسی بھی temperature پہ ایسا level جس میں conduction اور valence band کے درمیان 50 percent of electron exist کرتے ہیں اس کو for me energy level کہتے ہیں اچھا in pure semiconductors impurity must be less than 1 in 10 par 8 parts of semiconductor تو pure semiconductors کے اندر impurity کو کم ہونا چاہیے یعنی 10 ratio par 8 atoms میں just 1 impurity ہونی چاہیے اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے 10 ratio par 6 پڑھا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا is equal to اور یہاں پر ہم کیا پڑھ رہے ہیں must be less than تو جب must be less than کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ یعنی 10 ratio par 8 میں ہم ایک ایڈ کر سکتے ہیں impurity کا ایڈم یہ جو ہے pure items اور یہ impurity کا اور جو آپ کی بک ہے اس میں اس کے مطابق ہم کتنی ریشو سے impurity ایڈ کرتے ہیں 1 ratio 10 ratio par 6 تو یہ اس میں بھی آگے لکھا ہے تو وہاں پہ equality کی wording ہے اور یہاں پہ less کی ہے کہ ہم maximum limit یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کتنے میں ایڈ کر سکتے ہیں اچھا intrinsic semiconductors ہوتے ہیں یہ ان میں یہ ہم یہاں پہ بتا رہے ہیں electrons کی جو density ہے electron کی density اور holes کی density اور جو charge carriers کی جو density ہے وہ برابر ہوتی ہے انٹرینزک سیمیکنڈکٹرز میں جتنی دنسٹی electrons کی ہے اتنی ہی ہولز کی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ اتنی ہی charge carriers کی ہیں جو flow کر رہے ہیں وہ charge carriers جو ہے وہ ہم لے سکتے ہیں holes کو بھی لے سکتے ہیں اور ہم electrons کو بھی لے سکتے ہیں تو یہ ہی لکھا ہے electrons کی جو density ہے conduction band میں اور nh holes کی density ویلنسٹ بینڈ میں وہ برابر ہوتی ہے density of intrinsic carriers جو بنیادی carriers ہیں ان کے برابر ہوتی ہے اچھا because of less number of charge carriers at room temperature intrinsic semiconductor have low conductivity so they have no practical use تو intrinsic semiconductor میں room temperature پہ بہت کم electrons ہیں وہ conduction band میں ہوتے ہیں ویلنسٹ بینڈ میں بہت زیادہ electrons ہوتے ہیں تو اس لئے electrons کی availability کے کام ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی زیادہ practical use نہیں ہے کوئی practical use نہیں ہے تو پھر extrinsic semiconductor کون سو ہوتا impure semiconductor کو extrinsic کہتے ہیں جب پیور semiconductor کے اندر ہم تیسرے یا پانچویں گروپ کے جو elements ہیں ان کو mix کرتے ہیں تو اس سے ہم جو ہے وہ ایک extrinsic semiconductor بنا لیتے ہیں اور extrinsic semiconductor جو ہے اس کی electrical properties بڑا نمائع طور پر چینج ہو رہتی ہیں number of جو available موبائل electrons یا holes ہیں وہ ان کی تعداد بہت زیادہ چینج ہو رہتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایک intrinsic semiconductor ہے اس میں ہم نے impurity کو ایڈ کیا تو یہ extrinsic semiconductor بن جائے گا اب impurities دو طرح کی ہیں آپ نے بڑا تھا ایک n type بنتا ہے اور یعنی donor impurities ہوتی ہیں اور ایک acceptor ہوتی ہیں جو pentavalent impurities ہیں ان کو donor کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس میں کون کون سے آ رہا تھے ہیں ان کے outer most میں پانچ electron ہوتے ہیں سیلیگان کے outer most میں چار پانچ اور چار نو ہو جاتے ہیں تو چار چار مل کے covalent bond بنا لیتے ہیں ایک electron جو ہے وہ فری بن جاتا ہے اس لئے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ donor impurities ہیں اس میں arsenic ہے فاسفورس ہے انٹی منی ہے آپ اس کو یاد کرنے کے لئے ایسے symbols کے اعتبار سے آپ یاد کرنا چاہیں تو آپ اس کو ایسے یاد کر سکتے ہیں اس پی ساپ اور اگر آپ ان کے نام آرسینک سے آپ یاد کرنا چاہیں تو آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں انار پی ان جو ہے وہ انٹی منی کو ریپریزنٹ کرے گا یہ ان کے ناموں سے اور اس کے بعد اے آر جو ہے وہ آرسینک کو اور پی جو ہے فاسفورس کو بہرحال جیسے بھی آپ یاد کرنا چاہیں these impurities are also called donor impurities because they donate extra phylectrons یہ extra phylectrons donate کرتی ہیں ڈرائیویلنٹ impurities کا تعلق تیسرے گروپ کے ساتھ ہوتا ہے ان کے outer most shell میں تین الیکٹرون ہوتے ہیں اور سلیکان جرمینیم کے پاس چار چار اور تین سات بن جاتے ہیں ایک الیکٹرون کی ڈیفیشنسی رہ رہتی ہے جسے hole کہتے ہیں تو اس طرح کے material میں holes کی کسرت ہوتی ہے اس لئے ہم اس کو ان impurities کے ایڈ کرنے سے جو material بنتا ہے semiconductor extrinsic اس کو ہم P ٹائپ کہتے ہیں کیونکہ holes پہ پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اور پینتابلنٹ impurity کے ایڈ کرنے سے جو material بنتا ہے اس کو accept کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں تو تیسری group کے elements کون کون سے ہیں اس نے examples دیں ہیں for example indium ہے gallium ہے aluminium ہے بوران ہے the compounds of trivalent and pentavalent elements also behave like semiconductors اور یہ جو compounds بنتے ہیں trivalent اور pentavalent impurities کے semiconductors کے ساتھ ان کو وہ بھی semiconductors کے طور پہ بحیو کرتے ہیں اس میں gallium جو ہے وہ arcenide ہے اس میں indium جو ہے اور antimony ہے اور پھر اس کے ساتھ indium phosphorous ہے gallium phosphorous ہے تو اچھا the number of atoms of impurity element is about 1 in 10 a raise to 6 یہاں پہ 10 a raise to 6 آنا تھا atoms of the semiconductor آپ کی بک کے مطابق یہاں پہ 6 آنا تھا یہ ٹائپنگ mistake ہے اچھا اس کے ساتھ ہیں in extrinsic semiconductor extrinsic میں number of electron اور holes برابر نہیں ہوتے اچھا intrinsic semiconductor میں تو فرمی لیول درمیان میں تھا کنڈکشن اور ویلیس بینڈ میں لیکن extrinsic سمی کنڈکٹر میں یہ درمیان میں نہیں ہوتا ان ٹائی مٹیریلز میں یہ کنڈکشن بینڈ کے قریب چلا جاتا یعنی اوپر موف کر جاتا ہے اور پی ٹائی مٹیریل میں یہ فرمی لیبل جو ہے وہ ویلنس بینڈ کے قریب چلا جاتا ہے تو بہرحال یہ پوائنٹ ایڈیشنل ہے آپ کرنا چاہے تو کر لیں ورنہ یہ بی ایس ای کا پوائنٹ ہے کو ہے دیور کنڈکٹیوٹیس ہے ڈیور کنڈکٹیوٹیس ہے تو ان کی کنڈکٹیوٹی ایک سمی کنڈکٹرز کی زیادہ ہوتی ہے اور ان کو پیٹکٹیکل پرپسرز کیلئے یوز کے رہاتا ہے اچھا اب ڈوپ سمی کنڈکٹر مٹیر یلیں ہیں. In a doped semiconductor materials, the number density of electron, number density of electron of the conduction band N-E and the number density of holes in the valence band N-H. Number density سے کیا مرات ہے? Number of electrons per cubic meter آپ کہہ لیں. اور یہ number of holes per cubic meter. تو یہ density electrons کی یہ number density ہے. holes کی. differed from that in pure semiconductor. Pure semiconductor میں تو یہ دونوں برابر تھیں. اچھا اب if N-E is the number density of electron in conduction band or the number density of holes in the valence band in pure semiconductor then. اب pure semiconductor میں دونوں کی دنسٹی برابر تھی. ہم نے اوپر بڑھا تھا. N-E برابر ہوتا ہے N-H کے. تو آپ N-E کی جگہ پر بھی N-I لکھ سکتے ہیں. اب N-H کی جگہ پر بھی N-I لکھ سکتے ہیں. N-I mean intrinsic charge carrier. جو بنیادی charge carrier ہیں. current کا flow کا باعث بنتے ہیں. ان کی تعداد برابر ہوتی ہے. electron اور holes کوئی کہا جا رہے ہیں. تو اس کی جگہ پر بھی N-E لکھتے ہیں. اس کی جگہ پر بھی N-E تو N-E scale بن جائے گا. اچھا اس کے بعد جو ہے 11 extrinsic semiconductors کی دو کش میں ہیں. ایک N-type اور P-type. N-type کیسے بنتا ہے. ہم نے یہ آرسینک یہ پینٹاویلنڈ impurity ہے. اس کو ہم نے جرمینیم کے ساتھ ایڈ کیا. اس کے پانچ electron تھے. چار تو use ہو گئے. کوولینڈ بانڈ بنانے میں یہ ایک electron بچ گیا. اس لیے اس impurity کو donor impurity کہتے ہیں. majority charge carriers جو ہے وہ N-type کے اندر electrons ہوتے ہیں. minority charge carriers holes ہوتے ہیں. اور ان میں electron اور holes کی تعداد برابر نہیں ہوتی. extrinsic semiconductor میں برابر نہیں ہوتی. intrinsic میں برابر ہوتی ہے. تو extrinsic میں N-type میں number of electrons is much greater than number of holes. therefore current due to electron is much greater than current due to holes. N-type semiconductors ہے electrically neutral ہوتا ہے. no negatively charged. یہ negatively charged not negatively charged. یہ نہیں اس پہ negative charge نہیں ہوتا. یہ detail میں آپ نے اٹھارویں جپٹر میں بڑھا ہوا ہے. 17 میں بھی بڑھا تھا. شارٹ کو سرمی تھا آپ کا. اچھا. impurity is called donor impurity because one impurity atom generate one electron. donor impurity اس لیے کہتے ہیں یہ donate کرتے ہیں. p-type semiconductors ہیں. یہ وہ semi conductors ہیں جن میں ہم trivalent impurity کو add کرتے ہیں. ایک intrinsic semiconductor میں جب trivalent impurity add کی تو یہ p-type semiconductor بن گیا. اب یہاں پہ ایک mistake ہے. یہاں پہ a-l لکھنا تھا. aluminium لکھنا تھا. دوبارہ arsenic copy paste میں جو ہے وہ دوبارہ arsenic یہ آگیا ہے. بہرحال آپ ذہن میں رکھیں گے. aluminium ہے. aluminium کا تعلق تیسرے گروپ کے ساتھ ہے. اور اس کے outer more shell میں تین electron ہیں. تین اس کے اور چار نیبرنگ جرمینیم ایٹمز کے تین اور چار ساتھ ایک خالی جگہ بچ گئے. تو اس لیے یہ aluminium کا ایٹم ایک electron کو capture کر سکتا ہے. اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ acceptor ہے. یہ جو hole ہے. ایک electron کو carry کر سکتا ہے. اس میں majority charge carriers hold ہیں. minority charge carriers electron ہیں. number of holes much greater than number of electron. current due to holes is much greater than current due to electrons. p-type semiconductors ہے. یہ بھی neutral ہوتا ہے. not positively charged. یہ بھی positively charge نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا. بھی جرمینیم قدرتی طور پہ neutral ہے. اور aluminium بھی neutral ہے. neutral کو neutral میں mix کریں گے. تو کیا بن جائے گا. نیوٹرل ہی بنے گا. اچھا اس کے ساتھ ہے. density of charge carriers کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہاں پر کتنی ہوتی ہے. due to thermal collisions the electron can take up or release energy. thermal collision کی وجہ سے. حرارتی ٹکراؤ کی وجہ سے. electron جو ہے وہ energy حاصل بھی کر سکتے ہیں. release بھی کر سکتے ہیں. thus occasionally a valence electron takes up energy and the bond is broken. یہ جو valence electron ہے وہ energy حاصل کر سکتا ہے. thermal energy جیسے temperature بڑھتا ہے. theran energy حاصل کر سکتا ہے. اس کا bond جب وہ ٹوٹ جاتا ہے. colon bond. اور electron جو ہے conduction band میں چلا جاتا ہے. اور hole create ہو جاتا ہے. کہاں پر ویلنس بینڈ میں. and occasionally an electron from the conduction band loses some energy. اور اسی طرح conduction band میں اگر کوئی electron جو ہے وہ energy ضائع کرتا ہے. تو وہ کہاں پر آ رہا تا ہے. it comes to valence band. ایک valence band میں آ رہا تا ہے. and fills up the hole. یہ hole کو جو فیل کر دیتا ہے. thus new electron hole pairs are formed as well as old electron hole disappear. تو اس طرح نئے electron hole pairs بنتے ہیں. پرانے ختم ہو جاتے ہیں. a steady state situation is reached and the number of electron hole pairs takes a nearly constant value. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایک یکسا جو situation ہے صورتحال ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اور number of electrons اور hole pairs جو ہے ان کی تعداد تقریباً constant رہتی. جتنے نئے پیدا ہوتے ہیں انتنے پرانے ختم ہو جاتے ہیں. for silicon at room temperature 300 kelvin یعنی 27 degree centigrade پہ almost the number of these یہ almost کا word ڈیوز کیا جا رہا ہے the number of these pairs is about 7 cross tenors per 15 per cubic meter یہ پر cubic meter آنا تھا یہاں پر یہ اور کا سائیں and for germanium this number is about 6 cross tenors per 19 per cubic meter تو ان electron hole pairs کی تعداد جو ہے silicon کے لئے جو ہے 7 cross tenors per 15 اور germanium کے لئے 6 cross tenors per 19 اچھا یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ absolute zero kelvin پہ جو سیمیکنڈکٹر ہوتا ہے اس کا کنڈکشن بینڈ مکمل طور پہ خالی ہو جاتا ہے وہاں پہ charge carriers کی density zero ہو جاتی ہے اور سیمیکنڈکٹر behave کرتا ہے insulator کے طور پہ اچھا یہاں پر metals کی بات یہاں کچھ comparison کیا ہے material جس طرح metals میں copper ہے اب اس میں جو density ہے conduction electrons کی per cubic meter وہ 9 cross tenors per 28 بہت زیادہ ہے سیمیکنڈکٹر کے مقابلے میں لیکن density of holes zero ہے انہیں holes نہیں ہیں اور اسی طرح silicon جا ہے اس میں جو intrinsic semiconductor ہیں ان میں silicon میں density of electrons اور holes برابر ہے seven cross tenors per 15 دونوں میں برابر ہیں لیکن جو دوبڈ silicon ہے one part in tenors per six آپ کی بکیں مطابق ریڈنگ دئے تو n type semiconductor میں یہاں پر electrons کی جو density ہے تعداد ہے per cubic meter وہ 5 cross tenors per 22 ہے اور electron holes کی 1 cross tenors per 9 ہے یعنی holes کی تعداد بہت کم اور electrons کی تعداد بہت زیادہ ہے per cubic meter یعنی ایک cubic meter میں اتنے electrons پائے جاتے ہیں کون سے میں silicon جس کو ڈوب کیا راتا ہے phosphorus کے ساتھ n type بنانے کے لئے اچھا اگر جرمینیم دیکھیں silicon کا یہ آگے دیا ہے silicon جب ڈوب کیا راتا ہے aluminium کے ساتھ تو اس میں یہ پیٹا ہی بن جاتا ہے اور one cross ten raise to power 9 اس کے electrons ہیں per cubic meter minority charge carriers اور اس میں جو holes ہیں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے 5 cross ten is per 20 2 اچھا یہاں پر when a p type semiconductor is suitably joined to n type semiconductor then a resulting arrangement is called p-n junction or p-n junction diode in intrinsic semiconductor number of electrons is equal to number of holes both electron and holes contribute in current conduction current current کے بہاؤں میں دونوں یہ بہت ہی اہم point ہے a p-n junction diode can be considered to be equivalent to a capacitor اس کو capacitor کے دور پہ equivalent لیا جاتا ہے with p and n region acting as plates of the capacitors and depletion layer as dialectic medium اس کو dialectic medium کے دور پہ وہ لیا جاتا ہے اس کے ساتھ اور اس کو باقاعدہ use بھی گیا رہتا ہے p-n junction diode تو when p-type semiconductor is suitably joined to n-type semiconductor then resulting arrangement is called p-n junction diode تو جب دونوں p and n regions کو join کر دیا رہتا ہے مناسب طور پہ تو اس combination کو p-n junction diode یا simple diode بھی کہتے ہیں Depletion region کیا ہے On account of charge carriers in two sections of p-n junction the electron from n region diffused through the junction into the p region and the hole from p region diffused into the n region یہاں پہ توجہ چاہیے ہوگی گھوڑ سے سنیں گے یہ n region یہ n region یہاں پہ فاس فورس وہ ہم نے impurity ڈالی وہ electron کا donor ہے اور یہ p region ہے یہاں پہ aluminium ہم نے فرض کریں ایک impurity ڈالی اور یہ electron کا acceptor ہے اب فاس فورس کا جو پانچوں electron ہے وہ ادھر سے جمپ کرے گا جیسے ہی ہم دونوں regions کو جوائن کریں گے فاس فورس کا پانچوں electron ادھر سے جمپ کر کے aluminium کے خالی جگہ کو پر کر دے گا اب aluminium نے ایک اضافی electron حاصل کر لیا تو aluminium negative آئین بن جائے گا اور فاس فورس positive آئین بن جائے گا تو اس لئے اس سائیڈ پہ ان سائیڈ پہ positive آئینز دکھائے رہتے ہیں جب deflation region کو شو گیا رہتا ہے اور ادھر p سائیڈ پہ negative آئین دکھائے رہتے ہیں aluminium والے negative آئین بن جاتے ہیں فاس فورس والے positive آئین بن جاتے ہیں یہ جو بیٹری ہے یہ بیٹری نہیں دکھائے گی یہ ایکشل میں سمجھایا گیا ہے یہ جو آئینز یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں ان کا potential ہے positive والے آئینز کا potential ہائر ہوتا ہے اس کو positive سے شو گیا گیا اور negative والوں کا lower اس کو negative terminal سے شو گیا گیا اس کو barrier potential کہتے ہیں اور یہ potential جو ہے recovery potential یہ electron کی further diffusion N سے P اور holes کی further diffusion P سے N کی طرف روک دیتا ہے اچھا پھر اب current curve flow کرے گا وہ آگے ساتھ میں بتا رہا ہا due to diffusion again neutrally neutrally of both N and P type semiconductor is distributed a layer of the negative charge ions appear near the junction in the P crystal and a layer of positive ions appear near the junction in N crystal this layer is called depletion region اس جگہ کی بات کر رہا ہے کہ اس جگہ پر اس سائیڈ پہ N جو ہے وہ layer create ہو گئی negative ions کی اور ادھر positive ions کی layer create ہو گئی اس کو ہم depletion layer کہتے ہیں اس کی thickness ایک مایکرون یا ٹینس پار مائنس سکس میٹر ہوتی ہے depletion region کی width inversely proportional ہوتی ہے doping کے doping بڑھائیں گے doping کم کریں گے یہ بڑھ جائے گی depletion is directly proportional to temperature depletion layer جو ہے temperature کے directly proportional جتنا temperature بڑھتا رہے گا اتنی depletion layer زیادہ ہوتی رہے گے کم ہوگا تو اتنی کام ہوتی رہے گے PN junction diode اور جو ہے یہ ایکیویلنٹ ہے capacitor کے پہلے بتا چکا ہوں potential barrier the potential difference created across the PN junction due to the diffusion of electron and holes is called potential barrier تو اب یہ جو potential created ہوتا ہے electron اور holes کے diffuse کرنے کی وجہ سے junction کے cross میں اس کو barrier potential یا recovery potential کہتے ہیں اور silicon کے case میں یہ point 3 volt sorry point 7 volt اور جرمینیم کے case میں یہ point اچھا اب اس میں جرم میں دراصل میرا ذہن دوسری طرف سے لگا تھا میں average ان کی count کر رہا تھا تو جرمینیم کا 0.3 volt اور silicon کا 0.7 volt اب ان کی average لیں point 3 اور point 7 کو جمع کریں دو پر divide کریں average ان کا جو barrier potential ہے وہ point 5 volt ہے width of depletion region 10 is power minus 6 meter ہے approximately اور so the barrier electric field barrier میں جو اس کی اپنی electric field ہے وہ کتنی ہوگی e is equal to v over d average potential 0.5 d distance ہے وہ 0 10 is power minus 6 تو یہ 5 cross 10 is power 5 volt per meter یا newton اور کچھ important graph جو charge density وہ بھی 0 ہوگی جتنے positive ہیں اتنے negative جمع کریں تو 0 ہو جائے گا اور یہ جو electric field ہے وہ ہمارے پاس اس طرح بنیں گے electric field کو maximum ہوگی یعنی junction کے اوپر یہاں پر maximum کیوں شو کی گئی ہے اور اس کو ہم نے جو ہے وہ upward کیوں نہیں شو کیا اس کو اوپر کی طرف کیوں نہیں شو کیا ہم نے ادھر کیوں شو کیا آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ diode میں اس سائیڈ پہ positive either negative اب electric field کی direction positive سے negative ہے اور جو ہم external provide کرتے ہیں وہ اس کے opposite ہوتا ہے وہ electric field دیکھیں آپ اس P سائیڈ کو positive terminal سے جوڑیں اس N سائیڈ کو negative terminal سے جوڑیں تو external electric field اس طرف جدھر کرسر جا رہا ہے اور اس کی اندرونی electric field اس طرف ہے تو opposite ہے تو اس لئے ہم نے اس کو opposite سینس میں جو ہے وہ شو کیا ہے یہ ادھر شو کیا ہے یہاں پر اور یہ maximum کیوں شو کیا ہے کیونکہ یہاں پر charges کی تعداد زیادہ ہے تو اس لئے ہم نے کہا کہ یہ اس جگہ پر electric field جو ہے وہ maximum ہے positive اور negative charges کے درمیان میں جس طرح capacitor کی positive اور negative plates کے درمیان electric field uniform اور maximum ہوتی ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو کہا کہ یہ electric field جائے وہ یہاں پر maximum ہے اچھا اب اس جگہ پر next ہم نے کہا it means بائسنگ کسے کہتے ہیں پی انجنکشن کو بیٹری سے جوڑنا اس کو بائسنگ کہتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ external electric field ہے بیٹری کی یہ اس طرف ہے اور یہ barrier کی electric field ہے وہ اس طرف بائسنگ کی دو قسمیں ایک forward ایک reverse forward میں کیا ہوتا ہے پی ریجن کو positive terminal سے جوڑیں n ریجن کو negative terminal سے جوڑیں اس کو forward بائس کہتے ہیں یا پھر اس کی دوسری قسم یہ بھی ہے کہ پی ریجن پہ زیادہ potential پروائیڈ کریں اور n ریجن پہ کم فرس کریں دونوں پہ positive پروائیڈ کر دیا کبھی ایسا ہو گیا ادھر آپ نے 10V پروائیڈ کیا پلس کا اور ادھر آپ نے پلس کا 5V پروائیڈ کر دیا تب بھی اس کو ہم forward بائس کہیں گے کیونکہ پی ریجن پہ voltage کی value زیادہ ہو گئی reverse بائسنگ کیا ہوتا ہے بیٹری کا جو ہے positive terminal n ریجن سے ملانا یعنی پی کو n کے ساتھ اور n کو پی کے ساتھ ملانا forward بائسنگ کے کچھ points اس میں ڈیپلیکشن ریجن کی width کم ہو جاتی ہے اور اس کی forward resistance several homes ہوتی ہے آپ کی بک میں جو graph دیا ہے اس میں 5 ohm ہیں بعض بکس میں لکھا ہوا ہے کہ 10 ohm سے لے کر 25 ohm تک ہوتی ہے بہرحال several ohms آپ لکھ لیں اور جو بائسنگ forward بائس میں forward by opposes the potential barrier یہ جو barrier کا potential ہے اس کو oppose کرتا ہے اور جو voltage بیٹری کا وہ barrier potential سے زیادہ ہوتا ہے current کے setup کرنے کے لئے یعنی current کے flow کے لئے یہ ضروری ہے اچھا اور cut of voltage ہے the voltage at which current starts to increase rapidly اس کو ہم cut in voltage کہتے ہیں اور germanium کے لئے 0.3 volt اور silicon کے لئے 0.7 volt ہے اچھا اچھا depletion region کی width increase کر جاتی ہے reverse resistance بہت زیادہ ہوتی ہے several mega ohms میں students ایک اور بات بتا رہا ہوں اور سو سنیں گے forward biasing میں pn junction کو ہم کہتے ہیں کہ یہ close switch کے طور back کرتا ہے یعنی جس میں current flow کرتا ہے اور reverse biasing میں ہم کہتے ہیں اس کو open switch کے طور back کرتا ہے کہ اس میں current flow نہیں کرتا جو کرتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے negligible ہوتا ہے reverse bias supports the potential barrier اب reverse bias میں یہ barrier potential کو support کرتا ہے forward bias میں یہ position تھی جس کی وجہ سے barrier potential کم ہو جاتا ہے اور ادھر اس کو support کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ بڑھ جاتا ہے and no current flows across the junction due to diffusion of majority charge carriers a very small reverse current may exist in the circuit due to drifting of minority charge carriers across the junction drifting mean جو اڑ کے چلے جائیں electron یا جو تیزی سے جو ہے وہ power کرتے ہیں junction کو تو ان minority charge carriers کی وجہ سے current flow کرتا ہے forward میں majority charge carriers کی وجہ سے current flow کرتا ہے اور reverse میں minority کی وجہ سے اچھا اس کا break down voltage کیا ہے یہ وہ reverse voltage ہے جس پہ جو ہے وہ junction ٹوٹ جاتا ہے اور maximum current flow کرتا ہے تو germanium کے لئے 25V ہے اور silicon کے بنے diode کے لئے 35V ہے اور یہ یہاں پر break down voltage دکھا گیا ہے اور اس پہ reverse current بڑھا rapidly increase کر جاتا ہے تو students آج کے لئے اتنے کافی ہے اس کا second part ہے انشاءاللہ میں کل آپ کل کوشش کروں گا میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے آج کل تو پوری کوشش ہوگی کل انشاءاللہ آپ کو کر دوں نہیں تو پرسو انشاءاللہ تو اگر کسی کا کوئی question ہو تو پوچھ لیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی